پوری پوری رات ان بوکس میں چیکنگ ہوتی ہے باکچیت ہوتی ہے معاملہ کول پر پہنچتا ہے باپ یہ سمجھتا ہے بیٹا بھائی یہ سمجھتا ہے میں نے اپنی بہن کو یہ موبائل دیا ہے وہ اس کا درست استعمال کر رہی ہوگی باپ یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو یہ موبائل دیا ہے وہ اس کا درست استعمال کر رہا ہوگا لیکن اس کا یا بیٹا اس کی یہ بیٹی اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں بیٹا بھی غلط تعلقات قائم کرتا ہے اور بیٹی بھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے ناجائز دوستیاں وڑاتی ہیں باپ یہ سمجھ گا ہے ہماری بیٹی پرتے والی ہے ہماری بیٹی بڑی باہیا ہے لیکن اللہ کی تصم ہے اگر ہم ان کے موبائلوں کو دیکھیں اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے موبائل کا صحیح طریقے سے جائزہ لے لے تو پھر اس کو افسوس ہوگا اس کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ میں اپنی جس بہن کو باپردہ سمجھ رہا تھا میں اپنی جس بہن کو باہیا سمجھ رہا تھا اس نے کتنے لڑکوں